چودی صاحب سیاست بھی بڑی عجیب چیز ہے کل تک جسے چوٹ ڈاکو کہتے تھے آپ عمران خان صاحب کی مثال لے لیجئے وہ کل تک کاف لیگ کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے ان کو اتحادی بنائے بیٹھے ہیں آپ ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے سال ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے آپ لوگ جہانگیر ترین کو چینی چور کہتے تھے عمران خان کا ای ٹی ایم کہتے تھے آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے ہمارے بندے توڑ کر جو ہے وہ شامل کروایا جہاز بھر بھر کر لے کر جاتے تھے ان کو ایناروں دے دیا ہے دوہزار ارب کا ایناروں دے دیا ہے اس چینی چور کو مطلب کہ ایسے ایسے الزمات لگانے کے بعد سیاست کہاں ہیں انہی شخصیات کے سامنے لاکر بٹھا دیتی ہے جن کے بارے میں مطلب کہ اس طرح کے الزمات بھی لگائے گئے ہوں تنقید بھی کی گئی ہو تو کیا اسے اصولی سیاست کے پر آپ لوگ کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں آپ لوگوں کا ایک جو ووٹ کو ازدو دو کا بیانیا ہے یہ کمپرومائز نہیں ہو رہا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ہمارے سامنے اس وقت جو چیلنج ہے اور جو سب سے زیادہ فکر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اگلا ڈیڑھ سال کے لیے متعمل نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی کی حکومت کا اگر یہ ڈیڑھ سال مزید چلی تو پھر اس پاکستان کو اٹھانے کے لیے اس کی اکانومی چلانا شاید ناممکن ہو جائے اور غریب کی روٹی کی جو آس ہے وہ اگر ٹوٹ گئی تو دوبارہ غریب کو روٹی نہیں دی جا سکتی یہ اس بنیاد پر ہم ایک شورٹ ترم حکومت کے لیے اور فوری الیکشن تک پہنچنے کے لیے چند چھوٹے کمپرومائزز ضرور کر رہے ہیں مگر ہمارا مقصد کوئی پانچ سال کے لیے حکومت لینا نہیں ہے ہمارا مقصد کوئی اس کا مستقل وزیراعظم بننا نہیں ہے ہمارا مقصد کوئی ہمارا مقصد صرف پاکستان کو بہران سے نکالنا اور نئے الیکشن تک جانا ہے اور نئے الیکشن کے لیے اگر ہمارا کوئی ساتھ دے گا تو میرا خیال ہے اس میں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تلاشتی صاحب جن سے آپ لوگ مدد مانگ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو حالات ہیں مزید ڈیڑھ سال ملک ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ مدد مانگ رہے ہیں وہ تو عمران خان کے ساتھی ہیں وہ آج بھی طریقہ انصاف میں ہی ہیں آپ لوگ یہی الزام لگایا کرتے تھے نا جانگیر ترین پر کہ یہ ایک نااہل شخص ہے یہ کیسے حکومتی جلاسوں میں بیٹھ سکتا ہے تو جن جلاسوں میں فیصلے ہوتے تھے ترین صاحب انہی جلاسوں میں بیٹھتے تھے جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ آج جو حالات مزید ملک برداشت نہیں کر سکتا ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا تو جو لوگ حالات بگاڑنے کے ذمہ دار ہیں آپ لوگ انہی سے مدد مانگ رہے ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے میں نے آپ سے کہا کہ پہلے سب سے پی ڈی ایم کی کوشش یہ ہے کہ وہ جماعتوں سے رابطہ کر رہی ہے اور اس میں کاف لیگ بھی ہے اس میں امکو ایم بھی ہے اس میں باقی کچھ انڈیپینڈنٹ اور دوسرے لوگ بھی ہیں اور اس کے بعد بہت ساری بھڑی تعداد میں یہ کوئی ہم نے گروپ نہیں بنائے وہ ترین صاحب کا ہو وہ ہم خیال گروپ ہو وہ مختلف جگہ پر پی ٹی آئے کے اپنے لوگ ان کے اپنے اخلاف بہت دیر سے وہ سامنے ان کے تنقید بھی کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہے سو اس سیچویشن میں میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی پولٹیکس پہ آپ کے سوالوں کی وجہ سے واقعی لگ رہا ہو کہ ہم کوئی کمپرومائز یا ہمیں کوئی پولٹیکل لقصان ہو رہا لیکن اس ملک کے فائدے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے کمپرومائز لیکن ایسے ہی تحادیوں سے کیا امیدیں جو تسلیہ دے رہے ہیں پرائم منسٹر کو مونس الائی صاحب نے جو تسلی دی چار پانچ دن پہلے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ایم کی ایم کا ماضی کون نہیں جانتا ہے وہ پیپلز پارٹی پر پانچ سال تک تنقید بھی کرتے رہے ناراض بھی ہوتے رہے مانتے بھی رہے آخری دن تک انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا تو اتحادیوں نے تو ابھی تک وہ آپ لوگوں کو کوئی امید تو دلائی نہیں ہے پھر رہ جاتی ہے بات جہنگیر ترین گروپ سے وابستہ ان سے امیدیں آپ کہتے ہیں کہ ان کے ناراض ارہکین اور بھی ہیں لیکن دعوے تو دوسری طرف سے بھی ہیں کہ نونلک کے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں آپ لوگوں کا اصل اعتماد کن لوگوں پر ہے کس پر آپ لوگ اعتماد کیے بیٹھے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو پارٹیوں سے بات ہوگی اور پارٹیوں پر کیا جائے گا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے بنیاد پر آگے پھر دوسری سٹرٹیجی جو دوسرا پارٹ بھی ہے پلین بھی ہے اس پر پھر اس کے بعد بات ہوگی پلین بھی کیا ہے ایک میرا سوال ہے کہ کون سے ایسے ارہکین ہوں گے جو اسیملی کو ڈیڑھ سال پہلے توڑنے کے لیے اگر آپ کے ساتھ آتے ہیں وہ حکومت کرنے کے لیے نہیں آ رہے وہ اسیملی کو ڈیزولو کروا کر ایک نئے الیکشن کے لیے آ رہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں باکال رانہ سناولہ کے فاکان عباسی صاحب کے کچھ وزراء بھی ہیں چار پانچ وزراء ہیں جو کہہ رہے ہیں جو ٹکٹ کا انتظار کریں کہ نون لگ کی طرف سے ٹکٹ ملے تو پھر تو آپ لوگوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں سوچنا ہی نہیں چاہیے پھر تو فوراں ان لوگوں کو ٹکٹ دے کر شامل کر لینا چاہیے پھر تو یہ اتحادیوں کی بھی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی ترین گروپ کی بھی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی آپ کے لیے تو راستہ سیدھا آسان ہے پھر دیکھیں بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کن لوگوں کو اکوموڈیٹ ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہاں پر اگر ہمارے نظریاتی اور وہاں کو سٹرانگ ایسے لوگ مجود ہیں تو وہاں پر اگر ان کی جگہ نہیں بنتی تو ہرے کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد دوسری بڑی بات ہمارے لیے چیلنج ادم اعتماد کا نہیں ہے ہمارے لیے چیلنج جو ہے وہ ادم اعتماد کے بعد کی یعنی اسیمبلی کو کب تک ڈیزولف کیا جائے گا الیکشن کے لیے فوری طور پر جانا وہ تو تب کی بات ہے نا جب ادم اعتماد کامیاب ہو ابھی تو پہلا چیلنج ہے ہی ادم اعتماد کو کامیاب کروانا ہے نہیں نہیں دیکھیں بلکل ایسی بات نہیں ہے کہ بھی صرف ادم اعتماد نہیں اگلی باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں ہمیں یہ تبدیلی خان صاحب کی کرنا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا تبدیل پورا سسٹم اور وہ تبدیل کرنا جو ووٹ سے بنا ہی نہیں ہے اور جس نے پاکستان کو نقصان دیا اس کو پورے سسٹم کو بدلنا ہے سو یہ ہم اگلی چیزیں جو ہے وہ ہم سے اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے عمران خان کا بدلنا ہمارے لیے کوئی بہت بڑی اہمیت نہیں رکھتا اگر وہ کرنا ہوتا تو اس کے لیے پہلے بھی وہاں کیا ہے آپ پلان بی کا ذکر کر رہے تھے پلان بی کیا ہے دیکھیں پلان بی میں یقیناً جو پی ٹی آئی کے اندر ایک بڑی تعداد میں لوگ ان کے مجود ہیں ان کے بارے میں پھر یقیناً پی ٹی ایم کے لیول پر کون سے لوگ نون لیگ میں اکوموڈیٹ ہونا چاہتے ہیں کون پیپس پارٹی میں جانا چاہتا ہے کون جی ای 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 کچھ لوگ چاہتے ہیں بلوچستان اور کے پی سے تو اس لیول پر پھر غور ہوگا اور پھر وہ جو پلان بی ہے وہ بھی ہمارے یعنی وہ بھی حصہ سوچنے کا موقع ہی نہیں سوچنے ہی نہیں چاہیے پھر تو فورا ان لوگوں کو ٹکٹ دے کر شامل کر لینا چاہیے پھر تو یہ اتحادیوں کے بھی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں رہ گی ترین گروپ کی بھی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں رہ گی آپ کے لیے تو راستہ سیدھا آسان ہے پھر دیکھیں بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کن لوگوں کو اکوموڈیٹ ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہاں پر اگر ہمارے نظریاتی اور وہاں کو سٹرانگ ایسے لوگ مجود ہیں تو وہاں پر اگر ان کی جگہ نہیں بنتی تو ہرے کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد دوسری بڑی بات ہمارے لیے چیلنج ادم اعتماد کا نہیں ہے ہمارے لیے چیلنج جو ہے وہ ادم اعتماد کے بعد بہت ساری چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں یعنی اسیمبلی کو کب تک ڈیزولف کیا جائے گا الیکشن کے لیے فوری طور پر جانا وہ تو تبھی بات ہے نا جب ادم اعتماد کامیاب ہو ابھی تو پہلا چیلنج ہے ہی ادم اعتماد کو کامیاب کروانا ہے نہیں نہیں دیکھیں بلکل ایسی بات نہیں ہے کہ بھی صرف ادم اعتماد نہیں اگلی باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں ہمیں یہ تبدیلی خان صاحب کی کرنا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا تبدیل پورا سسٹم اور وہ تبدیل کرنا جو ووٹ سے بنا ہی نہیں ہے اور جس نے پاکستان کو نقصان دیا اس کو پورے سسٹم کو بدلنا ہے سو یہ ہم اگلی چیزیں جو ہے وہ ہم سے اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے عمران خان کا بدلنا ہمارے لیے کوئی بہت بڑی اہمیت نہیں رکھتا اگر وہ کرنا ہوتا تو اس کے لیے پہلے بھی وہ آپ پلان بی کا ذکر کر رہے تھے پلان بی کیا ہے دیکھیں پلان بی میں یقینا جو پی ٹی آئی کے اندر ان کے مجود ہیں ان کے بارے میں پھر یقینا پی ٹی ایم کے لیول پر کون سے لوگ نون لیگ میں اکوموڈیٹ ہونا چاہتے ہیں کون پیپس پارٹی میں جانا چاہتا ہے کون جی ایو ای ایف کے ٹکٹ کچھ لوگ چاہتے ہیں بلوچستان اور کے پی سے تو اس لیول پر پھر غور ہوگا اور پھر وہ جو پلان بی ہے وہ بھی ہمارے یعنی وہ بھی حصہ ہے کون جو پیپس پیر